دن دارو سب سے پہلے ہمارے حقائے نامدار امام الزمان نور خدا و انبر حق نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہم سلی علی محمد و آل محمد دن دارو آپ کی جماعت کے بیت الخیال کی منلی کے مکہ کامرہ سائیوان کے توسط سے بیت الخیال کے حوالے سے آپ لوگوں کی جانب سے کچھ بہتی جامعے قسم کے سوالات موصل ہوئے جو بیت الخیال کے عبادت ان کے پریکٹس ان کی تاریخ اس کے ٹائمنگ بھول لینے نہیں لینے کے مختلف پہلوں کو کور کرتے ہوئے یہ سوالات پوچھے گئے تھے میں نے مناصف سمجھا کہ انہی سوالات کو بیس بناتے ہوئے ان کے رسپونس کے طور پر آج ہم بیت الخیال کے حوالے سے کچھ بات کریں جس میں ہمیں امید ہے کہ بیت الخیال کا کونسپٹ اور پریکٹس ان کے دونوں پہلوں کو ہم انشاءاللہ جامعے طور پر بات کر سکیں گے سب سے پہلی بات یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیت الخیال کی تاریخ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے بیت الخیال ایز منڈلی اس کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے یہ ہمارے انڈین جو ٹریڈیشن چلتی ہے ہمارے جماعت کی پریکٹس کی انہی پریکٹس میں یہ ایوال ہوئی ہیں وہ مجلس کی بات ہے مگر بیت الخیال ایز کونسپٹ بیت الخیال میں جو تصور ہے بیت الخیال میں جو پریکٹس ہے ظاہر اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے وہ اس وقت سے ہے جب سے دین ہے وہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ کی یاد ہے بیت الخیال میں جو بنیادی تصور پایا جاتا ہے روحانی تلاش روحانی جستجو روحانی روشنی سرچ فور سپریچول انلائٹنمنٹ اس کی بنیاد خود نیچر میں موجود ہے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم نیچر پہ غور کرو فطرت پہ غور کرو اس میں تمہارے لئے یہ بہت سے نشانیاں ہیں بہت سے میسج ہے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ نیچر اللہ کی ایک بولتی زندہ کتاب ہے نیچر is the living book of God ہم جو یہ فطرت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آیات کہتا ہے قرآن شریف میں صرف وہی آیات نہیں ہے جو وہی کے صورت میں نازل ہوئی ہیں اور آج کتاب قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ تبارک پہ تعالیٰ فرماتا ہے چاروں طرف غور کرو تمہارے لئے آیات ہی آیات ہیں ان کو read کرو ان کو پڑھو ان میں سے سبق حاصل کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اپنے خلق پہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے religion دین کی بنیاد creation کی pattern پہ ہی رکھی ہے تاکہ creation پہ غور کر کے آپ دین کی طرف آسکے اور دین پر غور کر کے آپ خدا کی طرف آسکے تو جس طرح فطرت میں ہمیں ایک سورج نظر آتا ہے تو دین میں بھی ایک سورج ہے جو خدا کی ذات ہے خدا کی طرف سے پیغمبر کی ذات ہے پیغمبر کے بعد زمانے کا امام ہے جس طرح فطرت پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہر چیز کے اندر ایک growth پائی جاتی ہے ہر چیز اپنی جگہ سے آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّا طَبَقَنْ عَنْتَبَقِنْ ہم تمہیں درجہ بے درجہ آگے لے جائیں گے ہم درجہ بے درجہ تمہیں بڑھاتے رہیں گے نیچر پہ ہم growth growth گورھ کرتے ہیں تو جتنے بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان میں ہر ایک میں کئی dimensions پائے جاتے ہیں dimensions سے مراد اس کے اندر existence کے different layers ہیں substance کے difference layers ہیں meaning کے different layers ہیں اور جو اس کی بنیاد ہے ان کا جو existence ہے ان کی جو قیام ہے ان کی جو قدر ہے ان کی جو value ہے وہ اس کے inner substance کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے outer substance کی وجہ سے ایک simple سی چیز ایک fruit کو اٹھا لیجئے آپ ایک orange کو اٹھا لیں فرس سے market سے یا راستے سے یا کہیں سے گھر میں اٹھا کے فوراں موں میں نہیں ڈالتے ہیں آپ کو اس کے کھانے کا ایک طریقہ معلوم ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ کھاتے ہیں کچھ چیزیں نہیں کھاتے ہیں حالانکہ پورا fruit آپ کے واسطے ہیں آپ اس کا چھلکہ نکال ڈالتے ہیں آپ وہ چھلکہ پھینک دیتے ہیں کوئی اور creation ہے جو اس کو کھاتا ہے بہت سے پھل کے چھلکے جب آپ پھینکتے ہیں تو کوئی جانور اسے کھاتا ہے مگر آپ نہیں کھاتے ہیں جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ اس میں ایک energy ہے جو آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے مگر آپ اس لئے کھا رہے ہیں کہ اس میں جو energy ہے وہ ہمارے body کو کام آتی ہے ضرورت ہے تو آپ نے دیکھا قدرت نے بھی جو چیزیں ہم میں دی ہیں اس کے کتنے ظاہری layers اور کتنے باطنی layers ہیں اسی طریقے سے ہمارا اپنا existence آپ لے ہم خود انسان ہمارا ایک ظاہر ہے ہمارے کتنے باطن ہیں ہمارا جسم ہے ہماری روح ہے ہمارا intellect ہے ہم جانتے ہیں ہمارا جسم کا قیام ہمارے جسم پر نہیں ہے ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی body as it is آپ کے سامنے پڑھی ہوتی ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتا آپ اسے قبرستان لے جائیں شمشان لے جائیں جہاں لے جائے کیوں نہیں رہ سکتا بھائی تو آپ اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں اس کی روح چلی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر essence ہے جو نہیں رہی جو آپ نہ دکھا سکتے نہ ڈسکرائب کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر اس انسان کی existence کا دار و مدار آپ کہتے ہیں روح پر ہے اسی طرح ہمارا intellect ہے ایک انسان کی قدر و قیمت اس کی روح کی وجہ سے ہے ایک انسان کی قدر و قیمت اس کے intellect کی وجہ سے ہے body کی وجہ سے نہیں ہے ہم اشرف المخلوقات body کی وجہ سے نہیں کہلاتے ہماری size جو body کی ہے وہ دنیا کے بہت سے جانوروں کی مقابلے میں بہت چھوٹی ہے ہمارے physical strength دنیا کے بہت سے جانوروں کی مقابلے میں کم ہے اس لئے ہم جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تب تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گرنا تو اشرف المخلوقات احسن و تقویم ہماری روح ہمیں بناتی ہے ہمارے جو ویلیو قدر ہوتی وہ ہمارے intellect کی وجہ سے ہے ایک بہت ہی پڑھا لکھا انسان ہائیلی ایڈوکیٹڈ دبلہ پتلہ کمزور شاید چل بھی نہیں سکتا ہو کسی اکھاڑے میں انپڑ جاہل بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ایڈوکیشن کی وجہ سے اس کے intellectual capacity کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے offices بھی ہیں ساڑھے تین چار پانچ فٹ کا بندہ ہوگا زیادہ اس سے اچھا نہیں ہوگا دبلہ پتلہ اس کا brief case اٹھانے والا شاید موٹر تگڑہ ساڑھے چھے سات فٹ کا ہوگا کس کام کا ہے brief case اٹھاتا ہے اس کی body اسے کوئی کام نہیں آتی ہے اگر اس کا intellect وہ ایک ایسے آدمی کے خدمت کر رہا جو اس کے مقابلے میں آدھا ہے مگر intellectually ایسے ہزاروں پر بھاری ہے کہنے کا مقصد یہ ہے انسان بلکہ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس کے ظاہر پہ نہیں اس کا substance اس کا ظاہر نہیں ہے اس کا substance اس کا باطن ہے اور اللہ فرماتا اسی سے تم دین کی مثال لو تو دین کے اندر بھی دین کا ظاہر ہے اور دین کا باطن ہے جو شریعت سے لے کر اور معرفت تک جاتا ہے دین میں جو ہم ظاہری عامال انجام دیتے ہیں ہماری دعا ہے ہماری دسون ہے نماز ہے دوسرے چیز جو لوگ پڑھتے ہیں اسے شریعت کے لیول پہ لاتے ہیں ان کی اپنی جگہ پر امپورٹنس ہے مگر شریعت اس لیے ہے کہ انسان شریعت پہ چل کے طریقت میں جائے حقیقت میں جائے معرفت میں جائے کسی ائرپورٹ پہ رنوے اس لیے نہیں بنائے جاتا ہے کہ وہاں پہ صرف ائرکرافٹ کو پارک کر دیا جائے رنوے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس سے ٹیک آف کیا جاتا ہے اور لینڈنگ ہوتی ورنہ اور اس کا کوئی کام نہیں اگر ٹیک آف نہیں کرنا ہو لینڈ نہیں کرنا ہو تو اس رنوے کی کوئی ضرورت نہیں وہ صرف پارکنگ کے کام آئے گی تو شریعت ٹیک آف کرنے کے واسطے اس پہ اٹک کے بیٹھ کے اپنے آپ کو پارک کرنے کے واسطے نہیں ہاں وہ ان کے لئے جو ٹیک آف کرنا چاہتے ہیں جو شریعت پہ اپنے آپ کو پارک کرنا چاہتے اس کو کوئی منع نہیں کرتا لیکن جب ہم بیت الخیال کے کونسپ کی بات کرتے ہیں تو بیت الخیال کا کونسپ سپریچول سرچ سپریچول انلائٹنمنٹ کے سرچ کا کونسپ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے آگے وڑھو ہر چیز کے اندر جانے کی کوشش کرو دیفرن ڈائمنشن میں جاؤ تلاش کرو جستجو کرو سبسٹینس تک جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہنچنے اور اپنے آپ کو سپریچول انڈریچ کرنے اپنے آپ کو روحانی طور پر دولت من حالکہ یہ فیزیکل ورڈ ہے جسمانی دنیوی الفاظ استعمال کرتا ہوں لیکن کیا کرے اس کی کوئی زوان نہیں ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر دھنوان کرنے کے لیے بیت الخیال کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے اسلام میں باطنی اور روحانی تعلیم کے لیے اور اس راستے کے لیے جستجو کے لیے کیا تعلیمات دی گئی ہیں قرآن حکیم کی اگر ہم ظاہر ہے وہ ہمارے لئے ایک متعلق کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کا سب سے بڑا سورس ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تخلیق کر کے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کمیونکیٹ کیا ہے ہمیں بتایا ہے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں اور تم سے کیا نہیں چاہتے ہیں کتنی بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمارا خالق خود ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں اس نے اپنے امام کو ایک نور کی طور پر ہمارے ساتھ رکھا ہے ایک چراغ اور دیئے کی طور پر جو ہر لمحہ ہر قدم ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جو دو بنیادی سورسز سمجھے جاتے ہیں دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے منشا اللہ کی تعلیم کو سمجھنے کے واسطے قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتلو ما اوہی من القتاب واقم الصلاة کتاب میں سے تجھ پر جو بھی میں نے وحی کی ہے اسے تو پڑ رسائٹ کر اور صلاة قائم کر صلاة سے عام طور پر نماز اور دعا مانی لیے جاتے ہیں بے شک صلاة تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے یہ صلاة کا فائدہ صلاة قائم کرنے والا بے حیائیوں سے اور برائیوں سے رکتا ہے رک جانا چاہیے اس کو یہ صلاة کی برکات ہے مگر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دیکھا آپ میں اللہ صلاة نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے مگر فرماتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ تمہارے تمہیں مورالی ایتھیکل ساؤنڈ بناتا ہے مگر اللہ کا ذکر وہ بات دوسری ہے وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرَ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی زندگی کے دوران ہمیں جو مثال اپنے کردار سے اپنے عمال سے اپنی پریکٹس سے دے رہے ہیں چونکہ آپ کی زندگی ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ بے شک تمہارے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں سے کافی کچھ سکھنے کے لئے تمہارے واسطے ہے جو کہ اللہ نے اپنے کلام میں جو باتیں تمہیں بتائی ہیں اگر وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور وہ باتیں اتنی واضح نہیں ہے تو حضور پاک آپ کو کر کر کے بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا منشاہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نبوت ملنے سے کئی سال پہلے جوانی کے دنوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی ہفتوں تک اپنے گاؤں والوں سے اپنے لوگوں سے اپنے قبلے والوں سے دور چلے جاتے تھے غار حرام چلے جاتے غار حرام جا کے میڈیٹیٹ کرتے غار حرام جا کے مراقبہ کرتے تھے ایک دھیان ہوتے تھے ذکر کرتے تھے اور ہم سب جانتے ہیں یہ اسی پروسیس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نبی کے طور پر آپ کا انتخاف فرمایا اور آپ کو قرآن پاک اپنا کلام اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی آپ کی زندگی سے بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ آپ نے صرف انہیں چیزوں پر اکتفع نہیں کیا قرآن کی آیات لیجئے ابتدائی دنوں میں جب حضور پہ وحی نازل ہوئی ہے اور کہتے ہیں آپ ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو رہی تھی تو آپ چادر اوڑ کے لیٹ گئے تو اللہ نے فرمایا اے چادر لپیٹ کے اوڑنے والے قم لیل رات کو اٹھا کر اللہ قلیلہ تھوڑی سی رات نصفہ آدھی رات کو اوین قس منہ قلیلہ یا اس میں کچھ کم کر دے اوزد علیہ ورطل القرآن ترتلہ آدھی رات میں کچھ بڑھا دے یا گھر گھٹا دے اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کر اللہ کو یاد کیا کر اللہ کا ذکر کیا کر تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آپ کو نازل ہوا ہے اور آپ کو آدھی رات کو اٹھ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھ رہے ہیں اور آپ بھی اکیلے نہیں ہیں آپ بھی اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ جس طرح آج بھی آپ دیکھیں بیت الخیال چھوٹا سا گروپ ہے جماعت میں بیت الخیال ایک منلی ہے منلی میں صبح آنے والے چھوٹا سا گروپ ہے اور مولا اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں آج کل آپ دیکھیں جو اسمائلی سینٹرز بھی بن رہے ہیں اس میں بھی میڈیٹیشن مولا بناتے مگر جماعت خانہ کے مقابلے میں چھوٹا سا ہی بناتے ہیں یہ اس زمانے سے لے کر ایک چھوٹے سی گروپ کا کام ہے یہ ماجسز کے واسطے نہیں ہے ماجسز کے لیے جوش میں آکر یہ سب کو لے چلنا یہ مولا نے خود اپنے فرمان میں کہیں ایسا کرنے کو فرمایا ہی نہیں ہے بلکہ بار بار مولا جماعت جو آنے والے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سنجیدگی سے آئے ہو سوچ کر آئے ہو کیونکہ ریزلٹ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے جب مولا بیت الخیال کا بول دینے آتے ہیں تو بول لینے والوں میں بیٹھنے کی طریقے سے یہ چیز لینے کی نہیں ہے اس وقت بھی اللہ فرماتا انہ ربک یعلم انک تقوم ادنا من سلس اللیل ونصف وسلس وطائف من اللذین معاکہ تیرا پروڑ دیگا جانتا ہے تو آدھی رات کو اٹھتا ہے آدھی رات سے کچھ پہلے آدھی رات سے کچھ بعد یا ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ بھی اٹھتا ہے تو آپ دیکھیں اس وقت بھی یہ خصوصی قسم کی عبادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم خود کیا کرتے تھے اور آپ نے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کیا ہوگا اپنے آس پاس جو رہتے تھے ان میں کہ کون اس راستے میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہے اور وہ گروہ اس وقت بھی حضور پاک کے ساتھ رہ کر یہ خصوصی قسم کی عبادت کیا کر دیتے شیعہ اسلام میں اور خاص طور پر اسماعیلی طریقے میں دین اسلام کے شروع سے لے کے ہی ہم نے باطن اور باطن کے سرچ پر بہت زیادہ زور دیا ہے ہمارا تو نام ہی باطنیین ہے کہ ہم باطن کے راستے پہ چلنے والے اور باطن کے سرچ کرنے والے اور باطن کو امپورٹنس دینے والے لوگ ہیں اور اس باطن سرچ کے جو علم بردار ہیں دین اسلام میں وہ امیر المومنی مشکل کشا مولا جتنے بھی صوفی سیکس جتنے بھی صوفی خاندان اور صوفی مسالک ہیں جنہ اسلام کے اندر ساؤٹ اسٹ ایشیا کے اندر ہو یا میڈل اسٹ اندر ہو یا نوٹ آفریقا کے اندر ہو سب اپنے صوفی مسلک کا جو منبع ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سورس مشکل کشا مولا منتزالی صلوات اللہ علیہ کہ ہم سب اسی گھرانے سے یہ روحانی تعلیم لیتے آئے ہیں اور آج ہم بھی اس باطن کی راستے میں سرکار مولا نے حاضر امام شاک کریم حسین صلوات اللہ علیہ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کے انٹرپیٹیشن کی مطابق دن اسلام میں چل رہے ہیں امام سلطان محمد شا صلوات اللہ علیہ نے اپنے کرشاد مبارک میں فرمایا تھا کہ امام حاکم بھی امر اللہ کے زمانے میں بیت الخیال کا کام بہت آگے بڑھ گیا تھا اس وقت کوئی بیت الخیال کی مجلس نہیں زیادہ آگے بڑھ چکا تھا ہمارے ہسٹری میں مولا نے اس کی مثال بھی اپنے فرمان کے اندر دی ہے اور آج بھی زمانے کے امام شاہ کریم حسین صلوات اللہ علیہ ہم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ روحانی سرچ سپریچول سرچ کی ہمارے زندگی میں جگہ اہم ترین ہونی چاہیے سرکار مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے میسیج میں جو آپ نے 18 اکٹوبر 1956 کو یہ میسیج بھیجا تھا اس کا ایک چھوٹا سا پیرگراف میں آپ پڑھتا ہوں کہ مولا کس طریقے سے ان چیزوں کو ہمارے زندگی میں دیکھنا and it is more essential to excel in spiritual progress essential کا مطلب آپ سمجھتے ہیں excel کا مطلب آپ سمجھتے ہیں essential لازمی ضروری excel ہم اپنے دنیا وی تعلیم میں ہر ماباپ کی یہ خواہش ہوتی ہے excellent school میں میرا بچہ جائے excellent college میں میرا بچہ جائے excellent university میں جائے excellent result حاصل کریں مولا کے بھی یہ خواہش ہے اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم excel کریں ہر چیز میں مولا فرماتے ہے it is more essential to excel in spiritual progress روحانی ترقی میں excel کرنا آگے سے آگے بڑھنا شاندار نتیجہ حاصل کرنا سب سے آگے بڑھ جانا یہ ضروری ultimately you will find that it is your work for the next world that will help you in your worldly affairs بالاخر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے آخرت کا کام ہی ہے جو تمہیں دنیوی کام میں بھی مدد دیتا ہے یہ other way راؤنڈ نہیں ہے کہ دنیا کا کام کیے جب شاید یہ آخرت میں بھی کام آئے نہیں آئے آخرت کا کام کرو شاید وہ کام دنیا میں بھی آئے 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 ultimately you will realize it is your work for the next world that will help you in your worldly affairs مثلا ہم خدا کو یاد کرتے ہیں عبادت بندگی تصویح پڑھتے ہیں تو اس سے ہم کتنے دنیوی جنجر سے آزاد ہو جاتے ہیں دنیوی tension سے آزاد ہو جاتے ہیں دنیوی بیماریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کو بہت بڑی بنانے سے بج جاتے ہیں ہمیں زندگی دنیوی مادی زندگی کی futility کا حساس ہوتا ہے یہ دنیوی فائدے ہیں جو ہم آخرت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جس صرف چند مثال میں نے ہمارے طریقے میں روحانی تلاش روحانی روشنی کی تلاش اور جستجو ایک باقاعدہ صورت رکھتا ہے اور وہ بیت الخیال کی مجلس کی صورت میں اگرچہ یہ ہمارے پوری اسماعیلی جماعت کے اندر نہیں ہے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ بیت الخیال ایک مجلس کی صورت میں ہمارے انڈین جماعت کے اندر موجود ہے جو نون انڈین جماعت ہے ہمارے نوردن اریاز کے جو مولا کی مرید ہے افغانستان ہے تاجکستان ہے ایران ہے سریعہ ہے وہاں بیت الخیال ہے سج جو ہمارے ہاں مجلس اور منلی اور صبح کی بندگی اور بول کی بخشش نقص جس میں کیا ہوتا ہے جس میں ایک مرید امام کو اپروچ کرتا ہے خیر مرید اپنے انیشیٹیو پہ امام کو اپروچ نہیں کرتا جب زمانے کے امام جماعت میں تشریف لاتے ہیں جماعت کام کرنے کے واسطے تشریف لاتے ہیں امام کی رضا ہوتی امام منظوری دیتے ہیں کہ بیت الخیال کا کام ہوگا تو پھر مرید بریفنگ کے بعد ایک میچر انفارمڈ ڈیسیشن لیتا ہے کہ مجھے روحانی ترقی کے لئے امام کی مدد چاہیے تو وہ امام کو اپروچ کرتا ہے یا مولا میں بیت الخیال میں بول لینا چاہتا ہوں بیت الخیال کا پیدا ہونے بچہ بھی بن جاتا ہے لیکن بول لینے کے لئے امام کو اپروچ کرتا امام اسے کال و قرار کرتے ہیں پوچھتے ہیں اپنی مرضی سے آئے ہو یا کس نے زبدستی بھیج دیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں نہیں اپنی مرضی سے آئے ہیں کوئی زبدستی نہیں ہمیں یہ ڈسپلن بھی معلوم ہے ہم آئیں گے بندگی میں باقعیدگی سے آئیں گے ہم کو ٹائم بھی معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے تو پھر مولا ہمیں اس میں قبول فرماتے ہیں تو مولا ہمیں ایک اسم نواز دے ہیں ایک بول دیتے ہیں بعض وقت بول اور نقش دیتے ہیں جس پر ہم ذکر کرتے ہیں اور نقش پہ کونسنٹریٹ کرتے ہیں تو یہ فارمل سیٹنگ ہے ہمارے جماعت میں بیت الخیال کی ایک مجلس کی صورت میں آپ میں سے بہت سے لوگ ینگ ہے تھوڑی سے بڑی عمر کے لوگوں کو یاد ہے کہ لاز نائنٹین نائنٹی وان میں کراچی میں بیت الخیال کا کام ہوا تھا اور نائنٹین نائنٹی فور میں لندن میں ہوا تھا اس کے بعد اب جا کے جولائی 2011 میں موڈرن حضر امام نے اسٹ آفریقہ میں ابھی بیت الخیال کا کام مولان نے کیا جہاں اس جماعت میں تیس سال کے بعد یہ کام ہوا تھا تو وہ ملاقات کس طرح ہوتی ہے جو جاتے ہیں جو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے جن کے لئے پہلی دفعہ ہوگا جب مولا تشریف لاتے ہیں مولا منظوری دیتے ہیں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ساری بریفنگ آپ کے لئے ہوگی اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ خود اس پروسس سے چلیں گے لوگوں نے پوچھا ہے اسم آزم کیا ہے آخر کیا ہے کیا ضرورت ہے اس کی اہمیت کیا ہے اسم کا مطلب ہے نام اسم آزم کا مطلب ہے بڑا نام اور اس کے مطلب اللہ کا نام ہے فرمان میں اس کو بول بھی کہا گیا ہے فرمان میں اس کو ذکر بھی کہا گیا ہے اور اسم کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے یہ اسم کیا رول پلے کرتا ہے اللہ تبارک وطالہ بنیادی طور پر اس کی ذات بے نام ہے اللہ تعالی بے نام ہے تم اللہ کے بارے میں جو بھی تصور کرتے ہو سبحان رب رب العزت یم یسیفون یہ لوگ جو بھی صفات اللہ تعالی کے وارے میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالی اس سے بالات ہے مگر اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کر کے اس سے ہمارا لنک ہمارا تعلق ختم نہ ہو جائے تو اس نے ہم سے کہا کہا میری یاد میں رہو تم میرا ذکر کرتے رہو ذکر کا مطلب یاد ہے آپ جان دے تم مجھے یاد کرتے رہو بھئی آپ کو کیسے یاد کریں اب سٹریکٹ چیزیں ہم تو مادی دنیا میں رہتے ہم فائیو سنسز کی دنیا میں ہم کسی مجرد چیز کا تصور نہیں کر سکتے جن کا نہ رنگ ہے نہ روپ ہے نہ شیف ہے تو آپ کس کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا فکر نہیں کرو ہم تمہیں اپنا نام دیتے ہیں تو اللہ نے خود اپنا نام رکھا اللہ کے پیارے پیارے نام ہے there are اچھے اچھے نام ہے اس اللہ کو ان نام کے ذریعے سے بلاؤ تبارک اسم رب کا ذل جلال وال اکرام تیرے پروردگار آلی شان کا نام تبارک بڑا برکت والا ہے تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے اللہ نے خود یہ نام کے ذریعے سے ہمیں اسے پکارنے کے لئے ہمیں ایک ذریعہ دیا ہے اور نام itself مقصد نہیں ہوتا نام کے پیچھے نامی ہوتا ہے اسم کے پیچھے مسما ہوتا ہے وہ جس کا نام رکھا گیا ہے نیم کے پیچھے نیم ہوتا ہے اور جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو آپ نام کو نہیں بلاتے نام کے پیچھے نام ہی پیدا ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی نام کے ساتھ نہیں پیدا ہوا ہے مگر ہم سب کی نام ہیں اور ہم سب اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں اسی طرح اللہ بے نام ہونے پر اس نے خود اپنے نام ہمارے لئے انٹڈیوز کیے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے لیتے ہوئے تم اس نامی کو جو کہ نام کے پیچھے ہے اس کو حاصل کر سکوگے تمہارے اپنی ذات ختم ہو جائے گی اور یہ ذات اس میں جا کر سما جائے گا جس کو کہ تم یاد کر رہے ہو تی نے سو سو نام بڑھایا وہ ناقابل بیان ہے اس کی کوئی جو ایک وقت آئے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا روشنی رہ جائے گی تمہارے لئے یہ اسم ہے جو زمانے کے امام کی طرف سے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو امام کی حضور میں جاتے ہیں یہ بخشش لینے کے لئے ان کنڈیشنز پہ جو امام زمان دیتے ہیں نہ کہ ہماری جب بھی ہم جائیں گے فرس ٹائم تو مولا خود اپنے فرمان میں ہم کو یاد دلاتے ہیں کیا روحانی ترقی کرنے کے لئے اس میں آدم لینا فرض ہے کیا روحانی ترقی کے لئے اس میں آدم لینا فرض ہے فرض نہیں ہے فرض ہوتا تو مولا فرماتے فرض مولا بار بار حقمد لازمی نہیں زبردستی نہیں بہت سی چیزیں لائف میں زبردستی نہیں مگر وہ بہت اچھی ہے فرض نہیں ہے مگر essential ہے عالی تعلیم حاصل کرنا آپ پہ کچھ زبردستی نہیں ہے آپ پہ یونیورسٹی نہیں جائیں گے تو پولیس پکڑ کے آپ کو یونیورسٹی نہیں لے کے جائے ایسا کوئی قانون نہیں ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا انسان بننے کے لئے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم انسان نظر آئے جانور نظر نہ آئے کوئی زبردستی نہیں ہے مگر سمجھ میں آتی ہے بات کہ فرض نہیں ہے مگر اس کے بغیر چارہ بھی نہیں بنانا ہے ورزش کرنا فرض نہیں ہے لیکن سب کچھ نہ کچھ کرتے رہتے کوئی واک کرتا رہتا کوئی جیم میں جاتا ہے ہر ایک اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو باڈی بیلڈر بننا چاہتا ہے تو واقعی جیم میں جاتا ہے کوئی ویسے ٹھیک تھا کرنا چاہتا ہے تو آدھا گھنٹا گھنٹا یہاں چل کے گزارہ کر لیتا ہے اپنی مرضی ہے مگر اچھی صحت اگر چاہیے تو کوئی گورنمنٹ والے آکے آپ کو پکڑ کے جن میں نہیں لے جاتے ہیں مگر اچھی صحت چاہیے تو ایکس سائز ضروری ہے کمپل سریخ law law by law آپ پہ کوئی فرض زبردستی نہیں ہے تو مورد اپنی مرضی سے چلنے کے بجائے امام کا سہارہ لینا چاہتے ہیں جو لوگ اس میں آزم لیتے ہیں فرض نہیں ہے میں کہتا ہوں میں اپنی مرضی کی مطابق چلوں اسے اچھا ہے کہ ماں باپ کی سائے میں چلوں تو لیکن کوئی چاہتا کہ اپنی مرضی پہ چلے مولا اس کو منع نہیں کر لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام کے سائے میں چلے تو اس کے لیے یہ آپشن موجود ہے مگر اس میں امام کی کنڈیشن ہے اگر ہم ان ڈسٹیپلین اور کنڈیشن کو ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہے پھر بھی ہم بول لیتے ہیں تو پھر ہم اہد شکنی کرتے ہیں مولا نے فرمایا ایک جگہ کہ آپ چیٹنگ کرتے امام کے ساتھ کہ آپ بولتے ہیں کہ میں آؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے بیتر کے حال میں تو پھر بول لے کے اور بنگی نہیں کرنا اس میں ایک طرح سے امام کو ایک غلط وعدہ دینا ہوا جو ہم سمجھ تک اس کا انٹرپیٹیشن کیا ہو سکتا ہے اس سے تو اچھا ہے سیف سائیڈ میں رہے اگر ہم وہ ڈسٹیپلین ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی سے جتنا ہم جس طرح کرنا چاہتے ہیں اس کی ہمارے لئے آزادی ہے کیا اس میں آزم نہ ہو تو عبادت میں ترقی ممکن نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری بھی ہے کمپسری بھی نہیں ہے تو ہمیں اگر بنگی میں ترقی کرنا ہو تو کیا بول لینا لازمی ہے اس کے بغیر ترقی نہیں ہوگی ایسی بات بھی بیت الخیال کے بول کے بغیر اگر روحانی ترقی ممکن نہ ہوتی تو پھر باقی جو نون خوجہ جماعت انہوں نے کیا قصر کیا ہے کہ ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں ہے بیت الخیال کا بول لینا کمپسری نہیں ہے مگر روحانی ترقی کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے اللہ کے کسی نام کا ذکر ضروری ہے وہ ذکر آپ امام سے لیتے ہیں یا پھر اپنی مرضی سے ذکر کرتے ہیں اللہ نے خود فرمایا کہ صلاح ایک حد تک آپ کو لے جاتی اس کے بعد ذکر اللہ کے نام کا ذکر کرو اللہ کے نام کے ذکر میں دو آپ کے پاس ہے یا تمہیں مولا سے ذکر لیتا ہوں لیکن مولا سے ذکر لیتا ہوں تو مولا کی کنڈیشن پر جانا پڑتا ہے میں وہ کنڈیشن فلفل نہیں کر سکتا میرے لئے مشکل ہے مولا خود فرماتے سب کے لئے پوسیبل نہیں ہے بہت سے لوگ مولا کی سے سچ بولا ہے کہ یہ دسپلین وہ ابھی نہیں کر سکیں گے شاید بعد میں آئیں گے جب وہ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ بات حیدر آباد سندھ کی ہے کہ کچھ لوگ مولا کے حضور سے اٹھ کے چلے گئے فرمان سننے کے بعد مولان فرمان یہ سمجھنا کہ یہ برے مرید ہے کیسے امام کے سامنے سے اٹھ کے چلے گے ممکن ہے کل جب وہ ریڈی ہوں گے تو واپس امام کے پاس آئیں گے اور بنگی کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور ممکن ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ جو یہاں ٹھہرے ہو اپنا بول بھول جائیں گے آپ میں سے بہت لوگ جو یہاں ٹھہرے ہیں اپنا بول بھول جائیں گے اور ہم نے کئی گھنٹہ اس ہال میں گزارنے کے بعد باہر نکلے ہیں تو سیڑھی پہ ایسے لوگ واپس ہمارے پاس آئے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے ہم بھول رہے ہیں جو آپ پھر سے بتائیں گے ہم وہ مولا کا فرمان چند منٹ کے اندر سچ ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے تو یہ آپشن ہمارے پاس ہے بندگی میں روحانی پروگریس کرنے کے واسطے اللہ نے ذکر کو لازمی قرار دیا ہے وہ کسی بھی پیٹن میں کوئی ذکر کرتا ہے مگر صلاح کے ساتھ ایکسٹرا کونسنٹریشن ایکسٹرا عبادت ایکسٹرا مراقبہ کا ہونا ضروری ہے اس لئے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اب یہ اللہ کا ذکر کون کس طرح کرتا ہے ہر شخص اپنی چوئیس کے مطابق کر سکتا ہے لیکن ذکر کا ہونا ضروری ہے اس لئے مولا نے فرمایا مولا آپ نے فرما میں یا محمد یا حضر امام یا حسین مولا خوال جو بھی نام تم کو اچھا لگتا ہے تم اس کی تسبیح پڑ سکتے ہو تو وہ لوگ جن کے پاس بول نہیں ہے اور وہ بیت الخیال میں آتے ہیں آنا چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بنگی نہیں کر اللہ کے ناموں میں سے زمانے کے امام نے جو نام دیئے ہیں ان ناموں میں سے کوئی ایک نام اپنے واسطے انتخاب کیجئے اس کو اپنا ذکر بنائیے اگر ایسے مورد بھی ہیں جو امام سے کمیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں فائن اللہ نے خود فرمایا میرے اچھے اچھے نام اگر امام کی امام کے فرامین میں سے وہ نام ہم لیتے ہیں تو افکرس وہ امام کا ریکمانڈیٹ ہوتا ہے تو ہمارے لئے وہ فائدہ مند ہے ہم اس میں سے کوئی نام لے کر اپنی بیتر خیال کا ذکر کر سکتے ہیں اس میں آزم لینے والوں اور نہ لینے والوں میں پھر کیا فرق رہ جاتا اس میں آزم لینے والا ایک امام کی رہنمائی میں چلتا ہے دوسرا اپنی مرضی پہ چلتا جس میں آزم لیتا ہے وہ کہتا یا مولا میں بہت مشکل میں اپنے آپ میں کچھ نہیں کر پا تھا پلیس تو مجھے پکڑ اور لے جا مولا فرماتے شرط یہ ہے کہ میں جیسا بولوں گا ویسا کرنا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں دے رہا ہے اور پھر چلے گا تو اپنی مرضی پہ تو یہ دونوں چیز نہیں تو اس میں آزم لینے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں یا مولا میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں تیرے میرا کوچ ہے تو چلائے گا اس جو نہیں لیتا اس دسپلین کو کمیٹ نہیں کرنا چاہتا جیسے کوئی ایک ہے فارمل ایڈوکیشن میں جاتا ہے پہ کالیج میں جاؤں گا سکول میں جاؤں گا یونیورسٹی میں جاؤں گا باقاعدہ سارے کورسز پورا کروں گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں اور اتنی ڈگری بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے دوسرا ہے جو فری لانس ہے اپنی مرضی میں جہاں جو چاہے پڑھ رہا ہے اسے کوئی منائی نہیں ہے اسے علم مر رہا ہے وہ اپنے طور پہ علم کے راستے سے چل رہا ہے اور وہ علم تلاش کر رہا ہے ایک کسی کوش کے تحت فارمل فیزیکل ٹریننگ لے رہا ہے دوسرا اپنے طور پہ ایکسسائز کر رہا ہے فائن یہ اس کی مرضی ہے کر سکتا ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ ریشنل لائز کر سکتے ہیں کہ امام جب فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے فورس نہیں ہے زبردست یہ نہیں ہے تو امام کہیں گے تو یہ سنسیاریٹی نہیں ہے باقی انسان کی کمزوری اس کے ساتھ ہے امام اس کے لئے ماف کرتے ہیں مگر جو ہمارے سنسیاریٹی آف انٹینٹ ہے ہمارے نیت کی جو سنسیاریٹی ہے اخلاص ہے خلوس ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم یہ ڈسپلن لیتے پہلے سے ہی ہماری نیت تھی کہ ہم نہیں کریں گے اور بلکہ مولا نے کہی جہے کہ آپ نے فرمان میں فرمایا ہے کہ اگر آپ اس طرح یہاں آئے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے پھر بھی صرف سننے کے واسطے آپ امام کے پاس فرمان سننے کے گر سے آگئے ہیں مولا نے فرمایا ہم اپنے روحانی بچوں سے ایسے irresponsible attitude نہیں چاہتے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ مولا فرماتے آپ اس میں آئے اگر discipline کے لئے ہم commit کرنے کو تیار نہیں تو پھر اس کو لے کر ہم زیادہ guilty میں آ جائے اس سے بہتر ہے اپنی مرضی کے مطابق جس طرح ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اس پہ کہیں اس میں آزم لینے کی کم سے کم عمر کے لئے پوشا گیا اس وقت تک جو جماعت کی policy اور امام کی guidance ہے اس کے مطابق کم سے کم 18 سال کی عمر ہے کہ جس کے بعد کوئی شخص امام سے اسم آزم لے سکتا ہے عبادت کے لئے time کی کیا importance ہے یہ time سب سے بڑا مسئلہ جو بیت الخیال میں لوگوں کو ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے باقی ساری discipline تو مولا کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے مگر یہ کیا بعد صبح چار بجے اٹھ کے جانا پڑے سردی ہے گرمی ہے باریش ہے یہ ہے ہمارے اب ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے مشکل ترین time ڈھون کے ہمارے واسطے نکال نہ سونے سے پہلے نہ اٹھنے کے بعد بلکل بیش میں جب ہم بہترین نین میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ time ہم سے مانگا جا رہا ہے تو کیا جان بوچ کہ ہم اس سے دور رہے اس لئے کہ ہم سے یہ کام کروا جا رہا ہے یعنی user friendly نہیں ہے یہ time ہم user friendly customer friendly بات کرتے ہیں بھئی خریدار کو جس میں سہولت ہو وہ بات کرے نا کہ وہ لینے والے کی جس میں سہولت ہوتی ہے نہیں مولا فرما یہ دینے والے کی جو حکمت ہے اس حکمت کے مطابق اس دینے والے کی جو رحمت ہے اس کا جو conviction ہے ڈاکٹر اپنے مریض کو میڈیسن اپنے مریض کی پسند پہ نہیں دیتا ہے اپنے مریض کی نیٹ پر دیتا ہے اور اپنے conviction پہ دیتا ہے کہ اس مریض کو کون سی دو ٹھیک کرے گی کون سی دوائی سے پسند آتی ہے میٹھی لگتی ہے بار بار کھانے کو جی چاہتا ہے اس کو دے دو اس کو یہ والے نہیں وہ انسی سنسیریٹی ہوتی ہے تو بیت الخیال کا ٹائم بلکہ میڈیٹیشن کا ٹائم بلکہ سپریچول سرچ کا ٹائم روحانی تلاش کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا اللہ نے مقرر کیا قرآن شریف اٹھائی بھری ہوئی ہے اسی آیات آدھی رات کو اٹھ ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو آدھی رات کو جاگتے سوتے نہیں ہیں رات کو بہت کم سوتے ہیں رات کو اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بہترین مساء جو ساری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے آپ کا کلائمکس کہتے ہیں آپ کی عبادت کا آپ پہ قرآن کا نزول دو رات کے ٹائم پہ میڈیٹیشن خاموشی میں سولیٹیوڈ میں اکیلے میں آپ کی میراج دوپر سبحان اللہ سبحان ہے وہ پروردگار جس نے رات کو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اور اپنے نور کی نشانیاں بتایا کب بتایا رات کو میراج خدا کا رسول پایا جنہیں سب رات کی تھی حق بندگی رہنی بھیجی اس جگمہ ہے منت ملا و کاش یہ بھی نیچر کی بات بلکل نیچر سے لیا ہے محبوب محبوب سے رات میں ہی ملتا ہے انسان ہو یا جانور پیر فرما تے گنانو میں پیا پیا کی جو ملن ہے وہ بھی رات کو ہے تو روحانی پیا کا ملن دن میں کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی رات میں ہے دوست کو ملنے کے لئے رات دی گئی ہے رسول بھی اس رینی ماہ جا پایا میراج رسول بھی اسی رات میں میراج کو حاصل کیا ہے مولا فرماتے رات کا سارا وقت سونے کے واسطے نہیں کو اٹھ کے یا علی کی بندگی کرو اس میں جو گناہ ہوتا ہے وہ میرا اور جو ثواب ہے وہ تمہار گناہ ہوگا کہاں سے اس میں تو سب اچھا ہی اچھا ہے آدھی رات کو آسمان سے فرشتہ اترتا پکار کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنے گناہ کی معافی مانگے اور میں اس کی توبہ اللہ کے حضور میں لے جاؤ اور قبول کراؤں آدھی رات کو مولا فرماتے وہ اترتا ہے لیلت القدر کے بھی اتنی سلیبر شناب کرتے ہیں آدھی رات اللہ اس کو لیلت القدر لیلت المبارک برکت والی رات برکت والی بات ہے تو اللہ تبارک وطالہ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے رات کو اٹھ رات کا اٹھنا نفس پہ بہت بھاری گزرتا ہے اور تیری بات زبان بہت اچھی چلتی ہے یہ کہا گیا ہے جو آدمی رات کو اٹھتا ہے آدھی رات کی بنگی کرتا ہے اس کی زبان کبھی اس کو دھوکہ نہیں دیتی ہے اس کی زبان اس کا دل دونوں آپس میں ساتھ میں ہوتے رسول کو بھی فرماتے ہیں اللہ دن کے ٹائم پہ تجھے بہت کام ہے فس قرسم رب رات کے بد بیٹھ کے ذکر کر ساب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کا ذکر کی آ کر واللزین یبیتون لرب سجدن ساری رات گزار دیتے ہیں ساری رات سجدے میں قیام میں گزار تے ہیں بہشت میں لیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے پوچھا بھئی کون ہے انہوں نے کون سا تیر مار رہے ہیں کہا لے کے جا رہے ہیں ان کو کیا کیا کرتے تھے یہ لوگ بہت کچھ کیا کرتے تھے اس اس لئے وہاں لے جا رہے ہیں اس کو ہم لوگ صبح صبح اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرتے تھے یہ اہل جنت کی تعریف بتائے گئی ہے ان کے پیٹ ان کے پیٹ ان کے بستر سے الوف رہتے ہیں اللہ فرماتا یہ وہ مرید ہے میرے جن کی پیٹ ان کے بستر سے الگ رہتی تھی یعنی مہاورتا کہا گیا سوتے نہیں تھے بستر پہ نہیں ہوتے تھے رات کو یہ لوگ ذکر میں ہوتے تھے ان کے پیٹ ان کے بستر سے الگ رہتی تھے امید سے اور خوف سے اپنے پروردگار کو بلاتے رہتے تھے یاد کرتے رہتے تھے تو آدھی رات کو اٹھ نور ویڈا نور پیو کریو بنان کھٹ گھڑی پاچلی رہنی رہے تیار تم جاغ مومن بھائی جی یہ کیا ہے کھٹ گھڑی پاچلی ایک گھڑی چوبیس منٹ کے ہوتی ہے کھٹ گھڑی کہتے ہیں چھے گھڑیاں چھے گھڑی چوبیس منٹ کو چھے سے ملٹیپلائی کرے بھائی جی تبی اٹھ جاؤ جاغ جاغ اپنا آلک نے آرہ دو تاری آس کری نے ہورا چل کر آوی رے مردو تینی آش ماہ بھنگ کیم پاڑو کتنا خوبصورت گنان ہے کس میں ایسا بتائے گے بندہ بستر پر سویا ہے اور آدھی رات کو روح رہ آرہی کیا سویا ہوا ہے دیکھ امینہ سرگ تھی امینہ کنچول ہوں بھر کر آوی رے مردو یہ میں نور کے پیالے بھر کر لائی ہوں تو مجھے مایوس کر کے واپس کرتا اٹھتا نہیں ہے تو پھر میں یہ تو گھاس پہ ڈال کی واپس چلی جاتے مجھے تجھ پہ افسوس ہو جون تک نہیں رنگ رہی ہے سبھو بپور سانج نی ویڑا کھری مذر آتے مونی ور نا میڑا ٹائم تو بہت ہے وہ کہتے سبھا بھی ہے دوپیر بھی ہے شام بھی ہے سب عبادت کا ٹائم ہے مگر کھری مذر آتے مونی ور نا میڑا آدھی رات کو مومن ان کا میلا ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے نہ ہزاروں سال پہلے کوئی کمپرومائز ہوئی ہے نہ آج کوئی کمپرومائز ہے کہ آج مولا نے بول دیا جب کرنا ہے کر لو بیت الخیال کی بنگی میں آج بھی مولا بولنے ٹائم وہ چار سے پانچ والا ہے ٹائم چار سے پانچ والا ہے کچھ لوگ مشکلات میں ہے کہ چار سے پانچ ہماری جاب کا ٹائم ہوتا ہے جب نائٹ شیفٹ میں لوگ کام کرتے مولا نے فرمایا مگر وہ صرف اس دن جب جس دن تمہارا کام ہے اور ہماری دعا کہ تمہاری جاب بھی ایسی ہو اور یہ آپ کے چار سے پانچ کی بنگی کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے کہیں مولا نے اگر دی ٹائم میں تو بالکل مولا نے انکاریش کیا ہی نہیں پھر بھی کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں مولا نے فرما ہے وہ آپ کے نائٹ ٹائم جو ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو مولا خود اس ٹائم کی اہمیت اور مولا خود اپنے فرمان میں اس کو نورانی ٹائم بتاتے ہیں اور آج بھی مولا ٹائم کی اہمیت میں چار سے پانچ کی اہمیت بتاتے ہوئے ہمیں فرماتے ہیں کہ دیکھو چار سے پانچ کا ٹائم ڈیفیکلڈ ہے لیکن امام کی نظر میں اس کہ اس ٹائم میں آپ کی کامیابی کے چانس نہیں ہے اس لئے آپ کے شفیق ماباب کی طور پر آپ کے امام کی طور پر امام آپ کو کوئی ایسا ٹائم نہیں دے گا جس میں آپ کے لئے کامیابی کے چانس بہت کم ہے ہم آپ کو وہ وقت دے رہے ہیں جو ہمارے خیال میں مولا فرماتے ہیں آپ کے لئے کامیابی کے بہترین چانس اور بہترین مواقع ہیں کیونکہ یہ ٹائم ہم آپ کے فیملی سے یا آپ کے جوب سے آپ کے دنیا سے نہیں لیتے ہیں آپ کی نین سے لیتے ہیں یہ آپ کی سیکریفائز آپ اپنے نین میں سے کرتے ہیں اور کہیں یہ بھی پاس تم آئے ہو absolutely clear i have not come to you you have come to me میں نہیں آئے خدا ہمارا ہاتھ بکڑے ہمیں چلائیں تو ہم کہتے ہیں میں چلاتا ہوں لیکن دیکھو اس طرح چلو چلاتا ہوں ورنس جہاں ہو آرام سے بیٹھو امام نے ایک جگہ اور فرما بندگی بول بھی سورو کم سے کم تمہارا دماغ تو ٹھیک رہے گا دین تو کر لو تو یہ مولا کے کنڈیشن سیکھ جس میں کمیٹمنٹ ریگولاریٹی کے ساتھ بنگی کرنا اور پیت الخیال میں بنگی کے لیے اس ٹائم پہ چار سے پانچ کے درمیان جماعت خانے میں آنا بندگی کرنا ہماریاں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی بہت زیادہ پریشانی آئیں ہم سمجھتے ہیں تکلیف میں ہیں آپ بیمار ہیں ہماری روحانی بچیاں بچوں کی امید سے ہے تو ان حالات میں آپ کو بندگی نہیں کرنی چاہیے لیکن باقی وقت میں ہم چاہتے ہیں آپ باقاعد گی سے آئیں گے اور ریگلاریٹی کے ساتھ بندگی کریں گے ہم عبادت میں ایک دھیان کیوں نہیں ہو سکتے یہ سب سے کومن سوال میں سمجھتا ہوں سارے دنیا میں پوچھا جاتا ہے ہم عبادت میں کونسنٹریٹ کیوں نہیں کر سکتے ہمارا دھیان کیوں نہیں لگتا بنگی میں ہمارا دھیان کیوں نہیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں تو لگتا ہے اس لئے بنگی میں نہیں لگتا دھیان اب سٹیکٹ کہیں آما تو نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں تو ہے کہاں ہے وہاں ہے جہاں زیادہ وقت ہوتا ہے جہاں وہ بچارہ تیز گھنڈہ ہوتا ہے یہ گھنڈہ بھی وہیں رہنا چاہتا ہے چونکہ آدھی ہو گئے وہاں رہنے کا اب اس میں سے لا کر اس کا آدھی بنانا محنت تو ہوگی محنت تو ہوگی تو بیت الخیال جس طرح مولانا اس دفعہ دین اور دنیا کی حوالے سے فرمایا کہ مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے چار گھنڈہ آپ دنیا میں مذہب چوبیس گھنٹہ آپ کا ہے اور مذہب میں زندگی گزارتے ہیں تو بیت الخیال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آن این آف کرے چلو بھئی اس ہفتہ بنگی کر لیتے ہیں مگر بیت الخیال ایک لائف ٹائم کمیٹمنٹ ہے بیت الخیال ایک پوری زندگی اب اب ایڈوکیشن فور ایڈوکیشن کو ہم اس طرح لیتے بھی چلو ہفتہ بر اسکول جائیں گے مہین آبر نہیں جائیں گے پھر چار دن اسکول گئے دو دن کالج گئے دو دن نہیں گئے نہیں ہوگا وہ ایڈوکیشن نہیں ہوگا فول ٹائم کمیٹمنٹ ہوتا ہے تو بیت الخیال ان لوگوں کے واسطے ہے جو ایک لائف ٹائم کے واسطے کمیٹ کرنے کے لئے تیار ہو یہ کوئی پارٹ ٹائم جز وقت چیز نہیں ہے یہ زندگی بھر کا کام ایک لائف سٹائل ہے جس میں روحانیت ہماری ٹاپ پرائیوریٹی ایک ایسی زندگی گزارنا جس کی بنیاد روحانیت پر ہے جس میں ہمارا سب سے پہلا کام ہمارا دن شروع ہوتا ہے نو بجے آف سے نہیں آٹھ بجے یا سات بجے ناشتے سے نہیں ساڑھے شہ بجے اخبار سے نہیں بلکہ چار بجے بنگی سے یہ لائف سٹائل ہوتی ہے جس میں ہم کمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم جائیں تب وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتا ہے ایک اعتدال سے بھرپور زندگی گزارنے کی ضرورت ہے موڈریٹ زندگی ہماری ہو جس طرح میں نے پرائیوریٹی کی بات کی اگر ہم ایک اچھی صحت من زندگی گزار نہ چاہتے ہیں تو کیا تو ہیلڈی لائف سٹائل نہیں ہے ہیلڈی لائف سٹائل کنٹرول ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں کتنا کھاتے کب کھاتے یہ سب چیزیں آپ کو ہیلڈی بناتی خدا خاص کوئی ڈائیبیٹک ہے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے آپ کی کنٹرول لائف ہے کی نہیں ہماری لائف خود بخود خود نے نہیں ڈاکٹر نے کر ڈالی ہے بی بی نے کر ڈالی کوئی نے کوئی واج کر رہا ہے لیول پہ آگئے کھانا پینا سب ٹائیڈ چل رہا ہے بلکل کنٹرول لائف گزار رہے ہیں کیوں کر رہے منیج کر رہے ہیں اپنی بھلائی کے ساتھ اور میری زندگی کا سب سے اہم کام وہ دنیا مجھے پتہ ہے یہ سب آنے جانی آج اگر میں بیس سال کھان ٹھیک ہے اس سال کے بعد تو میں نہیں رہوں گا وہ رہے گا آج میں ساٹھ سال کھان دس بیس سال اور کتنا وہ رہے گا یہ سب پکچر دیکھ میں رہتے ہیں تو بیت الخیال کے ٹائم پر بنگی کے ٹائم پر بھی ہمارے خیال کو اپنے بول پر ذکر پر روحانیت پر رکھنے میں ہمیں مدد ملے گی اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ دن کے وقت بھی جب بھی ٹائم ملے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں میراج و سنبھاری فول ٹائم دل کے اندر یا اللہ یا محمد یا ذکر جو بھی ہے وہ آپ کا چل رہا فول ٹائم نماز میں لگے ہوئے ہیں فول ٹائم نماز میں کوئی نہیں لگا ہوا ہوتا ہے بھئی کوئی چوبیس گھنٹہ مسجد میں جا کے دو نہیں بیٹھ جو نماز پڑھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے چوبیس گھنٹہ اللہ کی یاد یہ اللہ والے لوگ یہ ربانیین ہے یہ ہر چیز میں اپنے رب کو سامنے رکھتے ہیں یہ ہوتے ہیں بیت الخیال کے لوگ ساف ستری ایتھیکل بلکل کلین زندگی گزارتے ہیں آمال اچھے نہیں ہوں گے تو بنگی میں تکلیف ہوگی گیلی لکری آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا آگ نہیں پکڑے گی دھوا نکلے گا اور اس وقت تک دھوا نکلے گا جب تک کہ اس کا مویسٹر پورا سوکھ نہ جائے اور ہم میں سے اکثر ہم بہت سے لوگ دھوا میں زندگی گزر جاتی لکری سوکھی ہوتی نہیں اتنے کی لئے تو سوکھی لکری ڈالیں گے فورا آگ پکڑ لے گی اگر ہم ایتھکل کلین ہے پرفیکشن تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں حرام لکمہ نہیں کھائیں گے بدگوئی نہیں کریں گے بوری باتیں نہیں کریں گے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک روزے دار رکھنے کی کوشش کریں گے سارے ایویل دروازے کوشش کر کے بند رکھیں گے تو روح اتنی ریڈی ہوگی کہ اس نور کا ٹچ اس کو ملے تو وام اپ ہو پھر اس کا اپنا مزہ ہے تو اس میں ایک پروسس ہے ٹائم ہے کوشش ہے جستجو ہے ہمارا کام سٹرگل کرنا ہے اپنا لقمہ حلال ہو اپنے عامال اچھے ہو باقائد گی سے اٹھیں اور باقائد گی سے عبادت کریں یہ ہماری طرف سے ذمہ داری پوری کرنی ہے باقی ذمہ داری اس کے حوالے ہم اپنا فرض پورا کریں کہ ریگلریٹی کے ساتھ مولا تھوڑا کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں اگر ہم آدھ گھنٹہ بھی بیٹھتے اس میں پہلے ہم ایک منٹ ٹرائی کریں یہ ذکر میں برابر کرو شاید آدھی منٹ میں یہاں ہو جائے گا پھر پانچ منٹ محنت کر کے پھر واپس ہم اپنے آپ کو گیدر کر سکیں گے پھر وہ منتشیر ہو جائے گا پھر شاید پانچ سات منٹ لگے گا جھاڑو نکال کے سب چیز جائے پھر کانسنٹریٹ کرتے ہیں آدھا منٹ شاید بیٹھ سکیں مولا فرمات ایسا ہی ہوتا ہے پہلے ایک منٹ پھر دو منٹ پھر تین منٹ پھر گریجوالی انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے پھر وہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے وہ بنگی میں ہے یا بنگی سے باہر ہے اللہ فرمات یہ چوبیس گھنٹہ رجال لا تلہیہم تجارت وَلَا بَيْعُن عن ذکر اللہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ وہ تجارت میں ہے یا بزنس میں ہے یا ٹریڈنگ میں ہے وہ میرے ذکر سے اس کو کوئی بھی غافل نہیں کر سکتا ہے وہ وہ بھی میرے ذکر میں لگا ہوا ہے پھر یہ سوال ہی نہیں آئے گا کیونکہ ذکر میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا کیونکہ وہ اتنا زیادہ رچ بس گیا ہے سپنج کو آپ پانی میں ڈالیں وہ جب پورا اس کوئی گیرانٹی نہیں ہے مولا نے فرم ہے آپ کو کل ملے ہو سکتا ہے آپ جس دن بنگی میں بیٹھیں گے اس دن آپ کو کامیابی ملے گی روحانی روشنی ملے گی ہو سکتا ہے جس دن آپ یہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس دن آپ کو یہ روشنی ملے اور you may not get it آپ انہیں بھی ملے لیکن ایک پل بھی جو ہم نے یہاں گزار رہا ہے وہ بیکار نہیں جاتا کیونکہ وہ ہم یاد میں عبادت میں ذکر میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو روحانی طور پر اندریش کرتے رہتے ہیں بخاری کی طرح جو نائن میں آکے بیٹ جاتے جولی پھیلا ہے جس کے جولی میں جب گر گیا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مولا فرماتے ہیں دل کھلا رہ کے بیٹھو گیا جولی پھیلا کے کہ یا مولا اب وہ اس دن ہماری جولی میں کچھ ڈال دیتا ہے یا دس سال کے بعد ڈالتا ہے یا بیس سال کے بعد ڈالتا ہے یا پچاس سال کے بعد ڈالتا ہے مزہ جولی فیلائے رکھنے میں ہیں بس اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں میڈیٹیشن اپنے آپ کو کوائٹ کرنا نہیں ہے میڈیٹیشن میں اپنے آپ کو خاموش کرنا نہیں ہے میڈیٹیشن ایک دروازہ ہے خاموش دنیا میں داخل ہونے کا خاموش دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ایسا ہے اس میں جاتے خود بخود وہاں خاموش ہی خاموش ہے وہاں اور کچھ نہیں ہے ہمارا مائن خود آٹومیٹیکل خاموش ہو جاتا ہمارا فرض ہے جو راستہ امام نے بتایا ہے اس کے مطابق اس کو ایکسپ کرے اور اس پر عمل کرے اگر کسی معقول وجہ سے جماعت خان آنا لوگ پوچھتے ہیں کیا بنگی کے لئے بیت الخیال میں آنا ہی ضروری ہے آف کورس امام نے گھر بنایا ہے منلی بنائی ہے جگہ دی ہے تو آنے کے واسطہ ہی تو دی ہے نا مگر کوئی ویلیڈ ویلیڈ ریزن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بنگی نہ کریں اپنے گھر میں بنگی کریں اپنے گھر میں بنگی کے ٹائم پہ اٹھیں بنگ ہو سکی تو گھر میں بنگی کے لئے کوئی جگہ مقرر کر لیں اگر آپ بنگی کر رہے ہیں اور وہ ہی بیٹھ وہ جگہ خود ہمیں بنگی کے لئے پیار بھی کرے گی اور ہماری مدد بھی کرے گی اگر ہم باقائدگی سے عبادت کرتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے میں بیس سال سے تیس سال سے بیٹھا ہوں ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا تو کیا ہم کوئی مستیک کر رہے ہیں میں کچھ ورڈز آپ سے بتاتا ہوں امام کے فرمان میں سے کچھ ورڈز آپ سے شیئر کرتا ہوں جو بیت الخیال کے کانٹیکس میں اپنے ڈکشنری میں سے نکال دیجی کیونکہ مولا نے فرمایا کہ یہ ورڈز بیت الخیال میں اگزیس نہیں کرتے ہیں there is nothing like failure in بیت الخیال اس وقت اس افرکا کے visit میں repeatedly there is nothing like failure in عبادت there is nothing like impropriety کہ میں کچھ بھول کر رہا ہوں میں برابر نہیں بیٹھ رہا ہوں میں ٹیکنیک پہ کچھ پر بلم ہے there is nothing like impropriety there is no negative things in عبادت there is only positive تو forget all negative attributes کوئی بھی منفی چیز بنگی میں نہیں ہے only positive even getting up and sitting in بنگی is a blessing اٹھ گئے یہ بھی blessing اپنے آپ کو شعباشی دے شکر بولا اٹھ گیا یہ بھی ایک شعباشی ہے یہ بھی ایک blessing ہے دعا مانگنے کا خیال آنا itself ایک دعا ہے خود ایک دعا ہو رہا ہوں یا ناکام ہو رہا مولا نے فرمایا اس میں ناکامی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بھی آپ نے کیا ہے اچھا اچھا اور اچھا ہی ہے اس میں اچھا ہی ہے خود اٹھنا بنگی میں بیٹھنا itself وہ بنگی میں ہماری ترقی کی نشانی اور علامت ہے اس لئے اس طرح کی سوالات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ہمارے رائلز جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کی رحمت پر ہے اور اس کے رحمت پر ہم بھروسہ کریں بعض لوگوں نے پوچھا اگر ہم عبادت کے دوران سو گئے تو کہ گناہ ہے یہ ہم سے کوئی غلطی ہے کیسے انٹرپیٹ کریں گے آپ سو گئے ہم اس کو ایسے انٹرپیٹ کریں گے کہ مولا نے فرمایا آپ نہیں ہیں آپ انسان ہیں دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں اٹھے تو ہے اٹھے ہیں بیٹھے ہیں پھر نیند آگئی شکر اٹھے بیٹھے تو ہیں کوشش کریں مگر ہم انسان ہیں اور ایسی غلطیاں ایسی بھول ہم سے ایسی کتاہیاں ہوتی ہیں اوپر بکشنے والا ہے مگر اپنے طور پر کوشش کر کے اٹھ کے بیٹھنے اور کانسنٹریٹ کرنے کی جدو جہد کرنا کوشش کرنا یہ ہمارے زندگی میں بہت ضروری ہے بندگی میں بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے بندگی میں بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا تو امام آپ بتاتے کہ بندگی میں اس طرح بیٹھنا چاہیے امام زمان اپنے فرمان میں اور پچھلے امام بھی اپنے فرمان میں فرماتے رہے ہیں seat comfortably seat comfortably پچھلے زمان امام یہاں تک فرماتے تھے ٹیک لگا کے بیٹھو کرسی پہ بیٹھو پاو لمبا کر کے بیٹھو جیسا تم کو ٹھیک لگے ویسا بیٹھو جسم کو تکلیف ہو اس طرح نہیں بیٹھنا اور جو بول تم کو دیا ہے اور جو نقش تم کو دیا گیا ہے اس پہ concentrate کرو دیا ہے اس لیے خدا کے لیے ہم کوئی ایک دوسرے کو بنگی میں بیٹھنے کا طریقہ بتانے یا سکھانے کی کوشش نہ کرے کوئی یہ بھی کلیم نہ کرے کہ بہی یہ بہت disturbing trend میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے جماعت میں disturbing trend شروع ہوا ہے مجھے مولا کا حکم آیا ہے کہ میں آپ کو یہ سکھاؤ مجھے پلان کی گھر پہ پہنچ گئے مجھے آپ کے بارے میں مولا نے یہ پیغام دیا ہے مولا نے آپ کو دیا پیغام کی دائرے مجھے کیوں نہیں دیا مولا نے کہیں کسی جگہ پہ یہ فرمان فرمائے کہ بعض لوگوں کو میں اس طرح فلان کو جا کر یہ کہو وہ امام یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ تمہارے واسطہ یہ پیغام ہے آپ سوچیں اگر اس طرح کی باتیں میں کرتا ہوں میں مولا سے پہچان ہے پہ پیغام دے آپ سوچ سکتے آپ کی پوزیشن میں ہوں گے روحانی معاملات میں ایک مرید اور امام کے بیش میں کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی ماسٹر کوئی تیچر نہیں ہے مولا بار بار سوچ یہ آپ کے امام سے انڈیویج رشتہ ہے پچھلے سالوں میں مولا نے یہ فرمایا ہے مذہب کے تمام کاموں سے بیت الخیال زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کانسل اور کسی بھی انسٹیوشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مولا نے فرمایا کیونکہ یہ مرید اور امام کا ایک روحانی رشتہ ہے تو مولا نے کوئی بیٹھنے کا طریقہ نہیں بتایا اور نہ مولا نے ہمیں بیٹھنے کا طریقہ سکھان کے لئے کوئی استاد یا کوئی ٹیچر ہمارے واسطے پوئنٹ کیا ہے ایسا ہوگا تو زمانے کے امام خود آپ کو بتائیں گے مولا کبھی بھی ہماری جماعت کو بے خور نہیں رکھتے ہیں اور سرپرائزز نہیں بھیجتے ہیں ہمارے روحانی بچوں کو مولا کے روحانی بچوں کے اس طریقے سے روحانی روشنی یا روحانی طاقت کیا چیز ہے بس ایک دو سوالات رہ گئی ہے چونکہ یہ آپ ہی کی سوالات ہیں لوگا نے پوچھا what is روحانی طاقت یا روحانی روشنی چیز کیا ہے یہ ہی تو بات ہے اس لئے تو عبادت کرنے کو کہا جاتا ہے ہر چیز بیان نہیں کی جاتی یعنی کہ ہم جانتے ہیں مگر نہیں بتا رہے ہیں یہ بتانے جیسی بلکہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی بتا نہیں سکتا اس کی کوئی زبان نہیں ہے آپ آپ کے دنیاوی کانٹیکس میں بھی بعض چیز بتا سکتے ہیں بعض چیز نہیں بتا سکتے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں دکھاؤ تری محبت آپ محبت کا ایکسپریشن کریں گے گلے سے لگائیں گے ماں بچے کو پیار کر رہے یہ سب ٹھیک ہے مگر محبت کدھر ہے یہ تو مجھے ایمبریس کر رہے ہیں اور آپ مجھے پپی دے رہے ہیں but where is the love itself محبت کان ہے لکھا سکتے ہیں کالیج بتا سکتے ہیں knowledge بتا سکتے ہیں میں نے اس کالیج سے تعلیم علم حاصل کیا ہے دیگری بتائیں گے ماکشید بتائیں گے لیکشید سنائیں گے کتابیں بھائی یہ تو کتابیں ہیں میں پوچھتا ہوں knowledge جو نے حاصل کیا تیری کھوپڑی میں دماغ میں کدھر بتا سوری آپ خود بھی لاچار ہیں نا ان چیزوں میں ہم خود ان چیزوں کہیں یہ ہمارے دنیا کے آپس کی چیز یہ بھی ہم نہیں بیان سکتے کاش میں دل چیر کے تمہیں جو چیرہ تو دو کترہ خون بھی نہ نکل بس کٹا تو خون کے کچھ کترے نکلیں گے باقی جو محبت محبت کی بات ہیں وہ ادھر بھی کئی نظر نہیں آئے گی چونکہ وہ اب سٹیکٹ چیزیں ہیں فیزیکل چیزیں نہیں ہیں جس کو آپ دکھا سکے تو روحانیت کی یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے چونکہ یہ بیان کی نہیں جا سکتی یہ بالکل اب سٹیکٹ قسم کی چیزیں ہیں آپ اس کا اثر اس کا فائدہ دیکھ اور بیان کر سکتے ہیں مگر آپ وہ کسی کو دکھا نہیں سکتے پھر کیسے پتا چلے کہ ہم بیت الخیال میں صحی راستے پر ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اتنے سال سے بیٹھ رہے ہیں صحی راستے پر ہیں ہم پروگریس کر رہے ہیں صبح آپ اٹھتے ہیں سورج نکلتا ہے آپ کوئی انفارمیشن دیتا ہے صبح ہو گئی ہے آپ لوگوں کے کہنے کا انتظار کرتے ہیں کہ صبح ہو گئی آپ پتا چلتا ہے سورج نکلنے سے مولا نے فرمایا جس طرح سورج نکلنے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ دن نکل آیا ہے اور آپ کوئی شک نہیں ہوتا کہ دن نکل آیا ہے اس سے بھی زیادہ کنوکشن کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو ملے گی کہ جس میں شاید سورج میں ابھی بھی آپ کو شک ہو کہ اصلی سورج ہے یا نکلی سورج پتا نہیں کون سا نکل آیا یہ شک بھی شاید آپ ظاہر کر دے لیکن مولا فرماتے یہاں اتنے شک کا بھی گنجائش نہیں ہوگی یہ یہ اتنا سرٹین اور اتنا کنونسنگ ہوگا آپ کے لئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس میں شک نہیں ہوگی چار آدمی کو جا پوچھنے کا نہیں بتاؤ تو میں بنگی میں پروگرس کیا ہے کہ نہیں آپ کا ہے وہ کیا بتائے گا چیز آپ کی ہے آپ کو پرسنل ہے keep it to yourself don't discuss about it don't talk about it مولانی سمجھ یہ تمہاری ذاتی ہے انڈویجول ہے پرائیویٹ ہے لوگوں کے ساتھ اس کے متعلق بلکل باتیں نہ کرو کیونکہ روحانیت کے کام کرنے والے عارفین جو ہے عارفوں کی زبان خاموشی کی زبان ہوتی ہے میں کچھ فرمان آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی جگہ لوں گا امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں انیس سو پانچ سے لے کے اور حاضر امام کے نائنٹی ون تک فرمان کے جو میسجز سیم میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں زنجبار انیس سو پانچ کا فرمان سولہ جولائی آپ یہ بڑے کانگوہ والے کانگوہ کہتے ہیں بیعت کو آپ اسے جو بزرگ ہے وہ سمجھتے ہیں بڑا کانگوہ کیا ہے کانگوہ بیعت کو کہتے ہیں اور بیت الخیال میں چون کہ آپ دوسری بار امام سے جا کے کال کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اس لئے اس کو بڑی بیعت کہتے ہیں موٹا کانگوہ تم یہ بڑے کانگوہ بیت الخیال کا کام کر کے ایک دوسرے سے آپ باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ بہت بری بات ہے یہ بہت گناہ کا کام ہے اس کے جیسا دوسرا بڑا کوئی گناہ نہیں ہے یہ بات کرنے والے سے خدا پوچھے گا کہ اس نے کیوں یہ بات کی اور پوچھنے والے سے بھی پوچھے گا کہ تم نے کیوں پوچھا پیت الخیال کی باتیں بنگی کی باتیں عبادت کی پروگریس کی باتیں ایک دوسرے کی روحانی سٹیج بتانے کی باتیں ایک دوسرے کی روحانی سٹیج پوچھنے کی باتیں گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں یہ ساری باتیں ایک فلان شخص بڑا پہنچا ہوا ہے میں پہلے بھی عرص کیا آج بھی عرص کرتا ہوں ایک جملہ لکھ لیجئے گا اپنے پاس جو پہنچتا ہے وہ بولتا نہیں ہے جو بولتا ہے وہ کہیں نہیں پہنچا ہے جو پہنچا ہے وہ بولتا نہیں ہم کسی سے آکے ملتے تو کسی سے بات نہیں کرنا اگر تم نے کسی سے بات کی تو ہم روٹ جائیں گے ملا فرماتے ہیں اگر تم بات کروگے تو اپنے آپ کو گواں بیٹھو گے اگر کسی سے بات کروگے تو ہم روٹ جائیں گے رسام لوں ہم روٹ 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 وڑی اُبھا رہی جو تب کر شو بھائی تو اِنہ مل شو جان پھر کھڑے رہ کے بھی گریہ زاری کروگے تو پھر واپس نہیں آئیں گے ہم تمہارے پاس تو بہت احتیاط رکھ اس کی باتیں نہیں کرنا مولا فرماتے تم سے پوچھنے والے کو بھی پوچھے گا کیوں پوچھا تم نے بولنے والے سے پوچھے گا تم نے کیوں جواب دیا اس وقت آپ کیا جواب دیں گے اگر بڑا کام کر کے کسی سے بات کرے تو وہ جہنم میں جائے گا جنگ بار انیس سو پانچ آپ اس کام میں داخل ہوتے ہیں اور جو چیز آپ کو ملی ہے اس کے متعلق دوسروں سے بات نہ کرنا یہ بہت ہی ضروری بات یاد رکھنا کہ اس کی بات دوسروں سے نہ کرنا بومبے نائنٹین ففٹی سکھ جنوری اس کام کے متعلق کسی سے بات نہ کرنا یہ کام آپ کی اپنے لئے ہے دوسروں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے فورٹین جنوری نائنٹین نائنٹین ففٹی اپنے خفیہ دھرم کے متعلق یعنی معرفت کی بات کسی سے نہ کرنا اگر کریں گی یہ خواتین سے مولا نے فرمایا اگر آپ کریں گی تو آپ اپنے آپ کو گواں بیٹھیں گی مولانا حضر امام شاہ کریم حسین صلوات اللہ مولانا نے یہ فرمان کراچی میں 12 نوویمبر 1991 کو فرمایا کریم آباد کی ملاقات میں یہ باتیں مولا فرماتے آپ کو بتانا امام کے لئے بہت مشکل ہے امام آپ کو بیت الخیال کی بات سمجھ مگر کوئی آکے ہمیں علی سے یہ تک سمجھ دیتا دو minute مولا فرماتے میرے لئے بہت مشکل ہے میں تمہارا امام ہوں گرو ہوں میرے لئے بہت difficult ہے and if it is complex for me it will be extremely difficult for you اگر ہمارے واسطے اتنا مشکل ہے تو تم کو اس میں محنت کرنی کیا ضرورت ہے therefore don't try and discuss it among yourself if you are successful keep that happiness to yourself it is personal it is individual even if you try to share it with others you will fail because it cannot be shared کوئی بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ناکام ہے مولا فرماتے ہیں یہ باتیں بیان کرنے میں کیونکہ وہ نہیں share کر سکتا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے امانت میں خیانت ہوتی ہے اس لیے یہ ایک بیج کی طرح ہے ہر بیج زمین کے اندر چھپا ہوا اپنے آپ کو لگ دیتا ہے اور درک بن جاتا ہے مٹھی کھول دیتا ہے بیج باہر سطح پہ آ جاتی ہے تو اس کی جو importance ہے usefulness وہ ختم ہو جاتی ہے فرامین میں بیت الخیال میں بیٹھنے کی چند ضروری ہدایت جو مولا نے دی ہے اور یہ بہت important تین چار چیزیں ہیں اس کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں مولا نے اپنے یہ مولا کے پچھلے جامعے کی فرمان میں تقریب زیادہ تر چیزیں ہیں کہ جہاں تک ممکین ہو ایک ہی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرو جماعت خانے میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی جگہ ریزرور کریں مگر ممکین ہے ہر روز اپنی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرے چونکہ ہم اس سے معنوس ہو جاتے ہیں ہماری باڈی مائن فورا کنڈیشن ہو جاتا ہے جس سے جیسے آپ اپنے صوفہ پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں ہر روز بیٹھتے ہیں آپ سو رہے ہوتے ہیں تو بیٹھتے آپ کو نیند آتی چونکہ آپ کی باڈی مائن اس سے کنڈیشن ہو گئی ہے اسی طرح بیٹھ بیٹھتے ہیں مولا نے فرمایا تاکہ جسم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ورنہ آپ کا دھیان اس طرف جائے گا تسبیح استعمال نہ کریں یہ تسبیح مولا نے فرمایا بیٹھ باتنی عبادت ہے اس کو ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیب میں ہی رہنے دیں یا پرس میں ہی رہنے دیں وہ بیت الخیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زبان استعمال نہ کریں بیت الخیال کا ذکر جو بھی بندگی جنہوں نے بول نہیں لیا ہے اور اپنے طور پر کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں یہ ذکر دل سے کریں زبان استعمال کیے بغیر اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرو اپنے نفس میں گرگراتے ہوئے اور خوف کے ساتھ دون جہری من القول زبان سے آواز کیے بغیر بالغدو والعصال صبح اور شام یہ ذکر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے زبان سے نہیں امام کا ظاہری چہرہ یا تصویر اپنے نظروں کے تصور کے سامنے نہ لائیں مولا نے منع کیا ہے کہ دیکھو ہمارا جسم یہ جسم بھی مولا فرماتے دنیا میں امام کا جسم بنتا ہے جامعہ بدلتا ہے تو یہ آپ ذکر کریں جو نورانی چہرہ ہے وہ آپ کی سامنے آئے گا بہت ایک پکچر کی طرح ہوتا ہے جو بول ہوتا ہے اس کے خاص طریقے سے لکھا جاتا ہے پھر وہ پکچر ہم اپنے تصور میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں اور سانس اپنے اپنے بریدنگ کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے مولا نے منع کیا یہ تو فرمان بیسٹ باتیں کی ہے سانس کی بنگی نہیں ہے مولا نے فرمایا یعنی زبردستی سانس کو روکنا نہیں زبردستی سانس کو نکالنا خوال یہ کہ چھانٹا رات کا کیا مطلب ہے مولا کا فرمان ہے بیت الخیال میں انسان نے جسم اختیار کیا ہے اس لئے اس سے گناہ ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں تو بیت الخیال کے ممبرز کو چاہیے کہ مہینے میں ایک رات وہ اپنے بیت الخیال کے مکھی کے پاس سے چھانٹا لے تو اس بنیاد پر چاند رات کے بعد پہل حالانکہ یہ دن کوئی مولا نے مقرر نہیں کیا یہ ہوتے ہیں تو مہینے میں ایک دفعہ بیت الخیال میں چھانٹا لیا جاتا ہے اور جو مہانہ مجلس ہوتی ہے وہ چاند رات کے بعد پٹیکلر سندگ کیوں ہوتی یہ ایدنس چیز ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں ایڈجسمن ہوتے رہتے ہیں کہیں شام کو ہو رہی ہے دنیا کی دوسری جگہ پر کسی اور دن پر بھی ہوتی ہے تو اسی دن ہونا اسی ٹائم پر ہونا اس کی کوئی مذہبی سگنیفیکنس نہیں ہے مگر ہم ایک مجلس کے ممبر ہیں تو ان کا مہینے میں ایک دفعہ جمع ہونا اور اس مجلس کے لئے اپنے آپ کو کمیٹ کرنا اسی طرح یہ بیت الخیال کی مجلس پانچ بارہ سار کی مجلس دیگر مجالیس ہے جن میں جمع ہو کر ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کے لئے کمیٹ کرتے ہیں میں بہت لمبا وقت لیا مگر میں نے کوشش کی کہ آپ کی سارے سوالات پورے ہو جائیں آپ سب کا بہت بہت شکر کریں آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا اور آپ نے خاموشی سے سنا خدا وین نور مولانا شاہ کریم ورسل حاضر امام ہم سب کو روحانیت طور پر بیدار رکھے مولانا ہمیں روحانیت کے راستے میں آگے سے آگے بڑھائیں مولانا جماعت کی تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے ایمان دیدار نصیب کرے اللہ صلی اللہ محمد بیموالی